اپیسوڈ کے شروعات میں کازو میزوہرہ کو دکھی دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میزوہرہ تو میزوہرہ کازوہ کو دیکھ کر بولتی ہے کہ سوری تھینکیو وارٹر کے لیے میں نے یہ چیز بہت دنوں کے بعد جلائی اس لین کا دھوان میری آنکھوں میں چلا گیا تھا اب میزوہرہ کازوہ کے پاس جا کر بولتی ہے کہ چلاؤ اسے رکھ داؤ مل کر انہیں جلاتے ہیں پہلے میں انہیں انپیک کر لیتی ہوں جس سے انہیں جلانے میں آسانی ہوگی لیکن کازوہ کے مند میں ابھی بھی میزوہرہ کا دکھی چہرہ گھوم رہا ہوتا ہے اب میزوہرہ پٹا کے جلانے لگتی ہے وہیں کازو پٹا کے جلاتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ میرے چیر کرنے سے میزوہرہ کے جیون میں کوئی بھی بدلاو نہیں آئے گا میزوہرہ کافی زیادہ شٹرونگ ہے یہاں تک کہ وہ ابھی بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی ہے تاکہ وہ کسی دوسرے کو پریشان نہ کرے اس نے آج بھی پرفیکٹ گرل فرنڈ کا رول نبھایا ہے کازوہ آگے سوچتا ہے کہ دیم ایٹ مجھے شروع سے ہی پتا تھا کہ جب سے ہم ملے ہیں تب سے ہمارے بیچ میں صرف رینٹل گرل فرنڈ کا ہی رشتہ تھا میں اس کی لائف میں وہ انسان کبھی نہیں بن سکتا جس کے اوپر وہ ڈیپینڈ رہے لیکن پھر بھی میزوہرہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کتنی محنت کر رہی ہو سب کچھ بھولنے کی اور اپنے چہرے پر یہ سمائل بنانے کی تمہاری کیر کرنے سے میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا چاہیے کتنا بھی انوئنگ لگے میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ تمہارے لئے کھڑے رہنا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں میں کچھ نہیں کر سکتا اب میزوہرہ پٹاکے کر کے بولتی ہے کہ اوہ یہ ختم ہو گیا مجھے کافی مزا آیا اب ہمیں بھی گھر چلنا چاہیے اور ہاں یہ ڈیٹ کافی جیدہ ونڈرفل تھی یہ دیکھ کر کہ تم نے اس میں کتنی محنت کی ہے کوئی بھی لڑکی امپریس ہو جاتی اس حساب سے لگتا ہے کہ تمہیں جلدی ایک اصلی گرل فرنڈ ملنے والی ہے اب ہی کازوہ بولتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میری آئیڈیل گرل فرنڈ کیسی ہوگی اس کے ادو من میں سوچتا ہے کہ پتا نہیں کس چیز نے مجھے یہ سب بولنے کے لئے پوش کیا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں لیکن جو لڑکی میرے سامنے اس طرح رو رہی تھی میں اس کے سامنے کچھ نہ کہوں وہ ایک کلائنٹ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا اب کازوہ بولتا ہے کہ میری آئیڈیل گرل فرنڈ بہت زیادہ پریٹی فیشنیبل اور کائنٹ ہوگی اور جب بھی میں کوئی گلتی کروں گا تب وہ مجھے ڈھانٹے گی بھی اس کی سمائل دنیا کی سب سے سندر سمائل میں سے ایک ہوگی لیکن کبھی کبھی اسے رونا بھی آئے گا جتنا میں جانتا ہوں وہ دنیا کی سب سے شرونگیش پرسن ہوگی لیکن بہت زیادہ دکھ کی گھڑی میں بھی وہ اپنا درد کسی کو نہیں دکھائے گی اور جب وہ میرے ساتھ ہوگی تب میری طاقت بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی بھلائی وہ اندر سے کتنی بھی دکھی ہو لیکن وہ کبھی بھی اپنے دکھ کی وجہ سے دوسروں کو پریشانہ نہیں ہونے دے گی ایسے تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہنسہ کرے گی لیکن کبھی اگر وہ بہت زیادہ دکھی ہوئی کہ ہاں لگتا ہے لیکن ایک نائے ساتھ سب کچھ فکس کر دیتا ہے اور جب تک تم دونوں میرے ساتھ ہو سب کچھ ٹھیک ہے یہ سوچ کر میزہرہ کے آنسوں نکلنے لگتے ہیں وہ اپنے آنسوں کے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن روک نہیں پاتی اور کازو کے گلے لگ کر جور جور سے رونے لگتی ہے یہ دیکھ کر کازو کے بھی آنسوں نکلنے لگتے ہیں وہ میزہرہ کو پکڑ کر گلے لگانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن روک جاتا ہے اب کازو بتاتا ہے کہ ایک بار میزہرہ نے رونا شروع کیا وہ تب تک روتی رہی جب تک اس کا گلہ بیٹھ نہیں گیا اگلی صوبہ کازو نہاتے ہوئے سوست ہے کہ ابھی تک میرے دماغ سے وہ کل رات والا سین نہیں جا رہا آخر وہ میسی مومنٹ تھا کیا ہاں میں چاہتا تھا کہ میزہرہ اپنا گم میرے ساتھ بانٹے لیکن اس کرونا کچھ زیادہ ہی ہو گیا لیکن ایک منٹ کیا میرا وصف دیکھنا جائز تھا اور ویسے میں نے وہ سب باتیں آخر کہی کیوں اسے دکھ میں دیکھر میرے دماغ میں جو کچھ ہے میں وہ سب بکتا چلا گیا اب کازو ایمبیرسمنٹ فیل کر کے بولتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت صحیح چیز کرنے کو کیا تھی مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا اب ہمیں رات کا سین بتاتے ہیں جس میں کازو بولتا ہے کہ وہ لگ بگداس میرے تک روئی اور اس کے بعد میزہرہ نورمل ہو کر بولتے کہ ٹھیک ہے ہمیں چلنا چاہیے جو کچھ بھی پہلے ہوا اس کے لیے سوری کازو بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں اس کی چنتہ مت کرو میزہرہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اور بائے بول کر چلی جاتی ہے اب کازو سوچتا ہے کہ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنی زیادہ دکھی تھی لیکن اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ میں میزہرہ سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں اس کے وہ شولڈرز مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اسے جور سے حق کر لیا تو کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے اب وہ اور ایمبریس فل کر کے بولتا ہے کہ شٹ مجھے اسے حق کر لینا چاہیے وہ بھی یہی سوچ رہی ہوگی کازو آگے بولتا ہے کہ اس سے ایک بات یہ پروو ہوتی ہے کہ وہ کوئی سوپر وومن نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک نورمل لڑکی ہے جو صرف بہادر ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہے کازو بولتا ہے کہ آئے بیٹ وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں بھی رو رہی ہوگی پتہ نہیں یہ کیسے فلنگ ہے لیکن میں اسے ہر حالات میں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں تب ہی مینی بھی ہمیں اس کے سائیڈ میں دکھائے جاتی ہے کازو اسے حیران ہو کر دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو یا موریسان مینی بولتا ہے کہ دروازہ کھلا تھا تو میں اندر آگئی کازو بولتا ہے کیا میں اتنا زیادہ اپنے دھیان میں ڈوبا ہوا تھا مینی بولتا ہے کہ تم میزوہرہ کے اپارٹمنٹ میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا تو بتاؤ مجھے تمہارا اور اس کے ساتھ ڈیٹ میں کیا ہوا کازو سوچتا ہے کہ شاید اسے بتانا ٹھیک رہے گا کیونکہ ویسے بھی اسے سب کچھ پتا ہے اب اس سے ساری بات بتاتا ہے ساری باتیں سن کر مینی بولتا ہے کیا سچ مچ تم نے ایسا کیا مجھے لگا نہیں تھا کہ تم اتنا سب کچھ کرو گے لیکن تم نے کافی اچھا کام کیا کازو اسے تھینکس بولتا ہے اور من میں سوچتا ہے کہ شاید اس کے رونے والی بات مجھے سے نہیں بتانی چاہیے مینی بولتی ہے کہ کیا میزوہرہ کو مزا آیا تو کازو بولتا ہے کہ ہاں شاید اسے مزا آیا تو مینی بولتی ہے کہ وہ یہ تو بہت بڑی پروگریس ہے اور کتنا رومینٹک بھی چلو اسی بات پر سیلفی لیتے ہیں کازوہ من میں بولتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے اس کی کتنی مدد ہوئی ہے اب مینی بولتی ہے کہ ویسے تمہارا اگلا سٹیپ کیا ہوگا I think تمہیں اب اسے ریگولر ڈیٹ کے لیے پوچھنا چاہیے کازوہ بولتا ہے کیا بلکل نہیں تو مینی بولتی ہے کہ کیوں نہیں تمہیں تو کہا کہ تم اسے پسند کرتے ہو کازوہ بولتا ہے کہ ہاں لیکن ہمارا رشتہ صرف رینٹل گرل فرینڈ اور کلائنٹ کا ہے ہمارے ڈیٹس میں پیسے انولف ہوتے ہیں مینی بولتی ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ تمہارا رشتہ رینٹل گرل فرینڈ سے آگے بڑھ چکا ہے اور ویسے بھی کوئی بھی اپنے پڑوسی کو ڈینر کے لیے پوچھ سکتا ہے کازوہ سوچتا ہے کہ اس ٹائم پر اگر میں نے میز بھارا کو ڈینر کے لیے پوچھا تو وہ غلط سمجھے گی اور اب وہ بولتا ہے کہ بلکل نہیں میں یہ نہیں کرنے والا مینی بولتی ہے کیا تم یہ کیا بول رہے ہو لاؤ تمہارا فون کہاں ہے ایسا بول کر دونوں لڑنے لگتے ہیں کازوہ وہاں سے بھاگتے ہوئے بولتے ہیں کہ میں لنچ لینے جا رہا ہم بائے مینی بولتی ہے کہ شش ہمارا ہیرو کتنا ہینڈ فول ہے اب کازوہ لنچ لے کر واپس آنے لگتا ہے لیکن وہ بھی بھی میزہرہ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ ابھی تک دوکھی ہوگی یا پھر نکل اسمائل بنا کر بیٹھی ہوگی اب کازوہ روم میں واپس آتا ہے لیکن اس کے مند میں ابھی بھی مینی کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس کی موم نے اسے آڑو دیئے ہیں کازوہ پیچز کو نکالتے ہوئے سوچتا ہے کہ میزہرہ کو ڈیٹ کیلئے پوچھنا چاہتا ہو جائے گا لیکن میں بھی اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ شیئرنگ is garing مجھے شاید آڑو اس کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے وہ آگے بولتا ہے کہ ویسے میں پڑوسیوں میں چیزیں شیئر کرنا تو نیچرل ہے تب ہی وہ دروازہ کھولتا ہے کہ میزہرہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اب کازوہ بولتا ہے کہ میزہرہ تو میزہرہ بولتی ہے کہ کیا ہوا کازوہ نروس ہو کر بولتا ہے کہ ہیلو وہ کل جو ہوا تب ہی میزہرہ بولتی ہے کہ سنڈے کو سکریننگ ہے نا آخر وہ دن آہی گیا ویسے میں سوچ رہی تھی کہ اس دن کونسا آٹفٹ پہنو ریڈ یا بلو کازوہ بولتا ہے کہ دونوں ہی ٹھیک ہے کوئی بھی پہن لو تو میزہرہ بولتی ہے کہ کم سے کم سننے کی ایکٹنگ تو کر لیتے کازوہ بولتا ہے کہ نیلا ٹھیک رہے گا اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یہ تو ایسے ایکٹنگ کر رہی ہے جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ اتنی جلدی بھول گئی ہو مزہرہ بولتی ہے کہ نیلا میں دیکھتی ہوں ایسا بلکر و اندر چلی جاتی ہے کازوہ سوچتا ہے کہ میں اسے پیچھز دینا تو بھولے گیا اب وہ اپنے کمرے میں سوچتا ہے کہ آخر یہ سب تھا کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی جلدی سب کچھ بھول گئی ہو ہم نے اتنی ساری باتیں گھیتی وہ سپنا تو نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے لڑکیوں کو سبجنا سچ مجھ کافی بڑی میشٹری ہے وہ سارا رونے کی ایکٹنگ ساری ایکٹنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میری آئیڈیل گرل فرینڈ رونی چاہیے امکازوہ بولتا ہے کہ بلکل نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کے اپنے آنسو پر اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہو سکتا شاید میں اوور تھنکنگ کر رہا ہوں دوسری طرف میزور اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پوشٹر کے سامنے بولتی ہے کہ آپ ہیون سے دیکھ رہی ہوں گی اور آپ کو سچا ہی پتا چل گئی ہوگی نہ کہ وہ میرا کوئی بوئی فرینڈ نہیں ہے میں رینٹل گرل فرینڈ کی جوب کرتی ہوں لیکن اس ٹائم میں کافی انپروفیشنل ہو گئی تھی لیکن کیا آپ نے اس کی آئیڈیل گرل فرینڈ والی بات سنی وہ ہمیشہ سے اتنا ڈرمیٹک رہا ہے جب سے ہم پہلی بار ملے تھے اس ٹائم سے وہ اتنا کول بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے سامنے کھل کر رہونے کے بعد مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے تب ہی اسے کازوہ کی آئیڈیل گرل فرینڈ والی بات یاد آتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ شش وہ کتنا ویرڈ ہے اب ہمیں سکریننگ کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں سب لوگ میزورہ کی پرفومنس کیلئے سب کلیپنگ کرنے لگتے ہیں روکہ بولتی ہے کہ بہت ہی اچھی پرفومنس تھی اب سکریننگ کے بعد ڈیریکٹر بولتے ہیں کہ میزورہ کیا ہوا کازوہ کو ڈھونڈ رہی ہو وہ سینیما شٹاف کا تھینکیو کرنے گیا ہے لیکن ایک منٹ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اب ڈیریکٹر پوچھتا ہے کہ تم نے اپنی گرینڈ مدر کو مووی دکھائی تھی میزورہ بولتی ہے کہ ہاں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہسپٹل میں کیا ہوا تھا ڈیریکٹر بولتا ہے کہ سچ کہوں تو مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا تھا جیسے میں نے کازوہ کو کہا ایڈٹ ہو گئی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آیا اور مووی کے ساتھ سار پروجیکٹر بھی لے گیا وہ کافی ڈیسپریٹ لگ رہا تھا دوسری طرف کازوہ سوچتا ہے کہ سمر بریک ختم ہو گیا مجھے خوشی ہے کہ سب لوگوں کو مووی بغافی پسند آئی تب ہی وہ بولتا ہے کہ اے مجھے پھر سے وہ باتیں آدھا رہی ہے کہ وہ سب نکلی آنسو تھے یا اصلے مزوہر آج بھی کافی نورمل طریقے سے بات کر رہی تھی کہ ہم اتنی جلدی سے سب کچھ بھول جائیں گے تب ہی پیچھے سے مزوہر اسے ڈرنک دے کر بولتی ہے کہ اے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو کازوہ بولتا ہے کہ کچھ نہیں چھوٹا سا ٹائم آؤٹ لیا تھا مزوہر آب بولتا ہے کہ ریپ پارٹی پر نہیں آ رہے اور روکا چان کا کیا ہوا کازوہ بولتا ہے کہ میں تو آ رہا ہوں لیکن اس کی لیئر شیفٹ تھی اس لئے وہ چلی گئی مزوہر آب بولتا ہے کہ ہاں ویسے بھی اس کی ڈرنک کی ایج نہیں ہے تو شاید وہ پارٹی میں نہیں آ سکتی کازوہ سوچتا ہے کہ یہ نورمل ایکٹنگ کر رہی ہے لیکن میں نے بیٹی سائٹ کر لیا ہے کہ میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا مزوہر آب بولتا ہے کہ مووی کو اچھا ریسپانس مل رہا ہے تو کازوہ بولتا ہے کہ ہاں تمہاری پرفومنس کی وجہ سے تو مزوہر آب بولتا ہے کہ پروڈیوسر کی طرح جواب دے رہے ہو کازوہ بولتا ہے کہ اب تم آگے کیا کروگی کہ ابھی بھی ایکٹنگ ہی کروگی تو مزوہر آب بولتا ہے کہ اب گرینما تو نہیں رہی لیکن میں مجھے پتا ہے کہ وہ ہیون سے مجھے دیکھیں گی اس لئے میں اپنے ایکٹنگ کو آگے کنٹینیو رکھوں گی اور ویسے بھی ایکٹنگ کرنا مجھے کافی پسند ہے اور اس مووی میں کام کر کے مجھے کافی زیادہ مزایا خیر اب میں چلتی ہوں کازوہ سوچتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کیا ہوا لیکن مزوہرہ کی اسمائل اب کافی اچھی لگ رہی ہے کازوہ بولتا ہے کہ روکو میں آگے چل کر تمہیں راستہ بتاتا ہوں اور وہ مزوہرہ کے ساتھ چلنے لگتا ہے دوسری طرف روکا ہمیں میڈ کو ہشٹیوں میں دکھا جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ آئے ہوب کازوہ کو یہ پسند آئے گا اب ہمیں کازوہ کا دوست دکھا جاتا ہے جو کہ کازوہ کی گرینڈ مدر کے پاس جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کازوہ کی گرینڈ مدر کے پاس مامی چاں بیٹھی ہوئی ہے وہ حیران ہو کر بولتا ہے کہ مامی چاں اس کے عادے ہمیں کازوہ اور میزوہرہ ساتھ میں دکھا جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ سے زندری ختم ہو جاتا ہے اوکے گائز یہ ہی تھا آج کا اپیسوڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی